دوستو آج ہم کانی جنزاد کی اپیسوڈ نمبر 37 سٹارٹ کر رہے ہیں چاہ تم واقعی سنجیدہ ہو نندہ میں نے حیرت سے سوال کیا ہاں میں نے زندگی کے اتنے بڑا صرف اسی کام میں لگا دیا مجھ سے زیادہ سنجیدہ کون ہو سکتا ہے ٹوماگا مگر کیسے تم میری کیا مدد چاہتے ہو اس سلسلے میں ٹوماگا میں تمہیں یہ بات میں بتاؤں گا مگر مجھے اپنے دیوتا کا احد دو نندہ نے کہا ٹھیک ہے نندہ اگر میں تمہاری مدد سے نندہ میں کامیاب ہو گیا تو میرا وعدہ ہے میں تمہاری مدد کروں گا ٹھیک ہے ٹوماگا میں نے اس غار میں برسون شیو جی کی لنگ کی پوجہ کی اور میں جانتا ہوں وہ آرم لوگ کے نظروں سے ہو جلائے نندہ قبیلے کے شمالی جانب ایک پہاڑی ہے جس پر نندہ کی شبیح تراشی گئی ہے اس کے سامنے کا حصہ ایک غار ہے جو قبیلے کی طرف ہے مگر پچھلا حصہ گھنے جنگل میں ہے اس طرح پتھر کا ایک دروازہ ہے جو اس پہاڑی کے اندرونی طرف کھلتا ہے اس دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد ایک سرنگ ماراستہ ہے جو سیدھا ناغن کے کمرے تک جانتا ہے اسے ایک کمرہ کہنا تو غلط ہوگا بنیادی طور پر وہ غار یہ ہے جسے ایک تراش کر کمرہ نماز شکل دی گئی ہے مائے اپنے ان کی طاقت سے وہ دروازہ کھول سکتا ہوں اس سے آگے تمہاری قسمت نمتہ نے تفصیل بتا ہی یعنی میں قبیلے میں داخل ہوئے بینہ ناغن تک پہنچ سکتا ہوں میں نے سوال کیا ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں اگر تم قبیلے میں داخل ہوگے تو تمہیں قیدی بنا لیا جائے گا اور آخر کار ناغن کے روپ روپیش کر دیا جائے گا وہ بہت شک پیشا لیا تم اس کی طابقوں کا مقابلہ نہیں کرسکو گے اس پر صرف دھوکے سے ہی قابو بایا جا سکتا ہے بس ٹھیک ہے نمتہ میں نے اس کی بات سن کر کہا مگر جب میں گھار میں داخل ہوں گا تو کیا اسے علم نہیں ہو پائے گا ہاں ہو جائے گا مگر تمہیں صرف دو راتیں انتظار کرنا پڑے گا آج سے تیسری رات قبیلے میں ایک جیشن ہوگا اور اس رات وہ اپنی مقصود شرابی کر جیشن منائے گئے اس رات ناغن مدغوش ہوگی اور باقی قبیلے والوں کے طرح اپنی حواس پوری کرنے کے لئے کسی نہ کسی مرد کو چنے گی ایسے وقت میں اس پر قابو پانا ممکن ہوگا ٹھیک ہے نمتہ مگر تم یہ سب باتیں کیسے جانتے ہو اور کس چیز کا جیشن ہوگا وہاں میں نے نمتہ سے سوال کیا محضر دنیا کے کچھ لوگ سونے کی تلاش میں یہاں آئے تھے جو ان کے ہاتھ چڑ گئے دو دن ان کو خوب کھلایا پھلایا گیا اور تیسرے دن وہ انہیں بھون کر کھائیں گے اور وہ جیشن اسی خوشی میں ہوگا رہے گی یہ بات کہ مجھے اس بات کا کیسے علم ہے رنگ کا کوئی سیال بھرا ہوا تھا نمتہ نے کچھ پڑھ کر اس سیال پر پھونکا تو اس سیال میں لہریں سی اٹھنے لگی چاند لمبوں میں وہ لہریں ساکن ہو گئے اور پیالے کی سطح پر ایک منظر اُبھرنے لگا یہ کوئی قید خانہ نماز جگہ تھی جہاں شاید پانچ مارد اور دو عورتیں برہنہ حالات میں پڑے زمین پر تھے ان کے پاس دو حبشی نیزے لیے کھڑے تھے جو شاید ان کی نگلانی پر معمور تھے میں نے نمتہ کی طرح دیکھا یقیناً وہ شکتیاں رکھتا تھا یہاں غار میں بیٹھ کر قبیلے کے حالات پر نظر رکھ سکتا تھا اسے اپنے کام میں میری ضرورت بھی تھی اس لئے اس پر شاک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھا اس کا مشورہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ میں قبیلے میں جاتا اور نائے مسائل میں اولد جاتا نمتہ کا مشورہ بہتر لگا مجھے بس اس میں ایک ہی قبار تھی کہ مزید دو دن انتظار کرنا پڑتا مگر اس میں کامیابی کا چانس بہت زیادہ تھا بجائے اس کے کہ قبیلے والوں کا قیدی بن جاتا اور اس ناغن کی نظر میں آ جاتا اگلے دو دن میں نندہ کے ساتھ گار میں گزارے آخر کار تیسری رات آگئے جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا نندہ کے پتھر کے پیالے میں ہم دونوں نے قبیلے کا جائزہ لیا رات کے وقت مشلیں جلا کر اور قبیلے میں جشن بنانے میں مسلور تھے وہی میں نے ناغن کو بھی دیکھا جو قبیلے کی سردار تھی وہ بے انتہا حسین تھی اور حیرت انگیز طور پر سیاہ فارم ہمشوں کے درمیان سفید فارم یقیناً اس نے اپنی جادوی طاقتوں کی مدد سے قبیلے والوں کو اپنے بس میں کیا ہوا تھا تیاری تو کوئی خاص کرنے نہیں تھی مائے اور نندہ جائزہ لے کر غار سے باہر نکلائے آسمان پر چاند موجود تھا اس لئے کہنے جنگل میں بھی مکمل تاریخی نہیں تھی اور میں تو اندھیرے میں بھی دیکھنے پر قادر تھا مگر نندہ کے پاس یہ شکتی نہیں تھی اس لئے میں نے نندہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور ہمارا روح اس پہاڑی کی طرف تھا تقریباً پونے تین گھنٹے تک چلنے کے بعد وہ ہمیں پہاڑی نظر آ گئی نندہ مجھے لے کر اس کے ایک کونے کی طرف باڑ گیا وہاں پہنچ کر اس کے جگہ ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا وہاں پہنچ کر اس نے ایک جگہ ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنا شروع ہو گیا چاند لمباد ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ پتھر کے ایک بڑی سیلے ایک طرف کھسے گئی مہنندہ کو آلویدہ کہیں کر اس دھانے میں داخل ہو گیا جو پتھر کے کھسکنے کی وجہ سے بنی تھی یہ کادے آدم سائز کی ایک سرنگ تھی جو دائم پائے مڑٹی ہوئی آگے کی طرف باڑھ رہی تھی میں اس سرنگ میں کئی منٹ چلتا ہے اچانک اس کے ایک مڑ مڑتے ہی میری سانس یا سے رکھ سی گئی دوستو اس کہانی کا یہ پارٹ یہاں پاپاس کر رہے ہیں اگلے پارٹ کے لیے آپ مرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنے والے